بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس ہم جو ہے وہ فنکشنل ایلیسز ون وہ جو ہے وہ سبجیکٹ جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہوا ہے جس کے اندر ہم اس کے مین جو ہے وہ تین پارٹس ہیں ایک ہے میٹرک سپیسز اور نارم سپیسز اور اس کے بعد ہے انر پرڈک سپیسز جس میں میٹرک سپیسز کو ہم جو ہے وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں اب ہم جو ہے وہ نارم سپیسز کو سٹارٹ کریں گے اور یہ جو سلیبس ہے ہم یہ پنجاب یونیورسٹی کا جو ہے وہ ہم سلیبس جو ہے اس کو فالو کر رہے ہیں جس میں میٹرک سپیسز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی اب ہم نارم سپیسز کی بات کرتے ہیں نارم سپیسز کے اندر جو ہم نے ٹاپکس ڈسکس کرنے وہ ہیں نارمڈ لینئر سپیسز باناج سپیسز کنویکس سیٹس کوشنڈ سپیسز ایکیویلنٹ نارمز لینئر آپریٹرز لینئر فنکشنلز اور اسی طرح جو ہے وہ فائنائیٹ دیمینشنل نارم سپیسز کانٹینیوز آر باؤنڈ لینئر آپریٹرز اور اس کے بعد ہے ڈیول سپیسز یہ ہمارے ٹاپکس چلیں گے اس کے اندر جو ہے وہ نارمڈ سپیسز کے اندر اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا تیسرا ٹاپک آجے گا پھر انر پرڈک سپیسز اور یہ جو سبجیکٹ ہے فنکشنل انیلیسز بان یہ پھر ہمارا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں نارمڈ لینئر سپیسز سے سٹوننٹس ہم نارم سپیسز کو جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں اب نارم سپیسز کیا ہیں لیٹ این بی ای لینئر سپیس این کیا ہے ہمارے پاس ایک لینئر سپیس ہے اب یہ دیکھیں یہ جتنے بھی ہمارے پاس اب سٹریکٹس سٹریکچرز ہیں جو کہ ہم نے گروپ سے سٹارٹ کی تھی اب گروپ کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ گروپ میں ہم کہتے ہیں کہ ایک نان ایمٹی سیٹ ہے اور اس کے ساتھ ایک بائنری اپریشن کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اٹیچ کر دیتے ہیں with certain properties بائنری اپریشن بھی basically کیا ہوتا ہے ایک function ہی ہوتا ہے تو ایک نان ایمٹی سیٹ کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں ایک آپریشن کو جو ہے وہ اٹیچ کر کے اس سٹریکچر کا ایک نام دے دیتے ہیں اور ان کو کیا کہتے ہیں اب سٹریکٹ سٹریکچرز کہتے ہیں جیسے ہم نے فیلڈ کی بات کی تو فیلڈ کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس ایف جو ایک نان ایمٹی سیٹ ہے اور اس کے اندر ہم دو بائنری اپریشن جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں with certain properties پھر ہم نے جو ہے وہ اسی طرح فیلڈ کے بعد جو ہے وہ رنگ کی بات کی تو رنگ میں بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ایک نان ایمٹی سیٹ تھا اور ساتھ جو ہے وہ ہم نے دو بائنری اپریشن اس کے ساتھ اٹیج کر دیئے تھے ویکٹر سپیس کی بات کریں تو اس میں بھی یہی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپسٹریکٹ سٹریکچرز ہیں جس میں ایک سیٹ انڈر لائنگ سیٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک فنکشن کو ہم جو ہے وہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں ڈیفائن کرتے ہیں تو یہاں پہ انہ ہمارے پاس لینئر سپیس ہے لینئر سپیس کا مطلب جو ہے وہ ویکٹر سپیس ہے اور یہ جو فیلڈ ہے ریل نمبر بھی ہو سکتا ہے کمپلیکس نمبر بھی ہو سکتا ہے تو جہاں پہ بھی اب لینئر سپیس کا ورڈ آئے گا تو it means کہ it is a ویکٹر سپیس اس کا مطلب نان سپیسز کو سٹڈی کرنے کے لیے ہمارا جو انڈر لائنگ سیٹ ہے جو بنیادی سیٹ ہے جس کے اوپر ہم تھیوری کو بیلڈ کرنا ہے وہ بیسیکلی کیا ہے وہ ویکٹر سپیس ہے لینئر سپیس ہے تو n بھی ہے لینئر سپیس اور یہ f فیلڈ جو ہے وہ ہمارے پاس سیٹ آف ریل نمبر بھی ہو سکتا ہے اور سیٹ آف کمپلیکس نمبر بھی ہو سکتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ ہر سٹرکچر کے لیے ہم ایک فنکشن کو ڈیفائن کرتے ہیں تو یہاں پہ نارم بھی بیسیکلی کیا ہے نارم آن این از اے فنکشن یہ ایک فنکشن ہے اور اس فنکشن کو اس طرح جو ہے وہ ہم ڈینوڈ کرتے ہیں یہ ورٹیکل لائنز یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈبل ورٹیکل لائنز کے درمیان یہ کیا آئے گا ڈاٹ اور اس کو ڈیفائن کریں گے یہ n to r اس کا مطلب کیا ہے یہ فنکشن فنکشن کو سمجھنا سٹوڈنٹس بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ فنکشن کو سمجھ جاتے ہیں تو بیسیکلی اس کی کہانی سمجھ جاتے ہیں اس تھیوری کو جو ہے وہ آپ سمجھ جاتے ہیں اب اس میں کیا ہے کہ یہ فنکشن کیا کرتا ہے اس کی انپورٹ جو ہے یہ ایک ویکٹر ہے کیونکہ n جو ہے وہ consist of vectors n جو ہے وہ کیا ہے vector space ہے linear space ہے اس کا مطلب اس کے اندر کیا ہیں vectors ہیں اب جو بھی ویکٹر آپ لوگے اس کے اوپر جب یہ operation apply ہوگا تو یہ کیا کرے گا کوئی real number سے relate کرے گا اس کا مطلب ویکٹر اور اس کی length یہ real number کیا کر لیں اس کی length کر لیں norm basically vector کی length سے relate کرتا ہے norm کیا کرتا ہے vector کی length کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ vector کو اس کی length کے ساتھ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے relate کر رہا ہے یہ جو norm function ہے ہر vector کے لیے ہم اس کی length کو جو ہے وہ کیا کریں گے define کریں گے under that operation satisfying the following conditions اور یہ ان conditions کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے satisfy کرتا ہے تین conditions اور یہ تین conditions اسی طرح کی ہیں جو کہ ہم metric space کے اندر جو ہے وہ discuss کر کے آئے ہیں metric space میں ہم نے یہ کہا تھا کہ dxy is greater than equal to zero وہاں پہ ہمارے پاس جو input تھی وہ کیا تھی یہ n کی بجائے کیا تھی یہ n بائی n تھی n کی بجائے جو ہے یہاں پہ یہ جو n ہے اس کی جگہ پہ n بائی n تھی یا ordered pair تھا یعنی کہ ہم وہ function ordered pair پہ جو ہے وہ operate ہوتا تھا اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک real number جو ہے وہ generate کرتا تھا برحال یہ ہے کہ یہ اس کی پہلی condition یہ ہے کہ for all x belongs to n ہر vector کے لیے n کے ہر vector کے لیے اس کا جو norm ہے that is greater than equal to zero جو norm ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے non negative ہوتا ہے greater than equal to zero اگر یہ zero کے equal ہے تو a کی صورت ہے کہ وہ vector خود کس کے equal ہو zero کے equal ہو ٹھیک ہے اگر norm جا ہے وہ کس کے equal ہے zero کے equal ہے تو a کی صورت میں possible ہے کہ that vector is equal to zero دوسرا یہ ہے کہ اس vector سے اگر کوئی scalar number multiply ہو رہا ہو جیسے ax ہے ٹھیک ہے x ایک vector ہے کیونکہ x کہاں سے لیا گیا ہے n سے تو جو بھی n سے آپ element لیں گے وہ ایک vector ہوگا اور جو بھی f سے element اٹھائیں گے وہ ایک scalar number ہوگا تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو اور field کے numbers آپ لوگوں کو پتا ہے scalar numbers ہوتے ہیں field کے numbers کیا ہوتے ہیں scalar number اب a x کا اگر ہم norm لیں تو یہ a mod اور x norm آ جائے گا کیونکہ real number کے اوپر جو ہے وہ ہم mod لیتے ہیں اس کے اس کے لیے symbol جو ہے وہ mod کا use ہوتا ہے for all x ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس ہم نے metric space میں یہ triangular inequality بھی پڑی ہے یعنی کہ جو norm spaces ہیں یہ metric spaces سے کافی ملتی جلتی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے کہ اگر دو vectors add ہو رہے ہوں تو ان کا norm less than equal ہوتا ہے x norm plus y norm کے for all x y belongs to n اور اس کو کہتے ہیں triangular inequality اس کو کیا کہتے ہیں triangular inequality تو اگر n ہمارے پاس linear space over the field f اور اس کے اندر یہ ایک function defined ہو اور وہ function ان تین conditions کو بے کرے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو pair بن جاتا ہے n اور یہ function کا norm function کا n کیا ہے یہاں پہ ایک linear space ہے یا vector space over the field f ہیں اور یہ ہمارے پاس ایک function جو ہے وہ norm ہے جو کس کے اوپر defined ہے n کے elements کے اوپر defined ہے اس کو کہتے ہیں normed linear space اس کو کیا کہتے ہیں normed linear space یا simply یہ بھی کہہ دیتے ہیں normed space ٹھیک ہے basicلی یہ کیا ہوتی ہے normed linear space ہے ٹھیک ہے norm norm function سے لیا گیا ہے اور linear جو اس کا جو ہے وہ vector space ہے یا linear space ہے اس سے لیا گیا ہے اس لیے اس کو normed linear space کہتے ہیں یا simply normed space بھی کہہ لیتے ہیں اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ elements of the field جو ہے ان کو scalar کہتے ہیں اگر ہم یہاں پہ ایک property use کریں کہ ایک ہی جگہ پہ ہم minus one کو put کریں تو ادھر بھی کیا آجے گا یہ minus one آجے گا minus one کا mark plus ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے minus one کا mark کیا ہوتا ہے plus اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ minus ختم ہو جائے گا تو minus x کا mark norm جو ہے وہ x norm کے ایکول آجے گا ہم نے کس property کو use کیا ہے second property کو جو ہے وہ use کیا ہے اب ہم یہاں پہ اس کے کچھ remarks ہیں ان کو جو ہے وہ highlight کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ norm spaces کی examples کو جو ہے وہ discuss کرتے ہیں اب students ہم یہاں پہ کچھ remarks دیکھتے ہیں جس میں پہلا یہ ہے کہ every normed linear space n every normed linear space n is a metric space with the metric with the metric this اب metric function اس نے یہ define کیا ہے ٹھیک ہے metric spaces پہ complete جو ہے وہ جتنا بھی course تھا وہ ہم کر چکے ہیں اگر آپ لوگوں نے metric spaces کو جو ہے وہ پہلے ویڈیوز نہیں دیکھیں تو وہ آپ جو ہے وہ اس کے play list پہ جا کے جاہے وہ تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں بارال define by this یہ function اس طرح define ہے کہ d x y is equal to x minus y norm for all x y belongs to n ہم یہ پروف کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو function ہے یہ metric ہے اور اس کے ساتھ اگر ہم جاہے وہ اس n کے ساتھ اس d کو لگائیں تو یہ کیا بنے گی یہ metric space بنے گی اب metric space کی student سب سے پہلی جو property ہے وہ یہ ہے کہ d x y is greater than equal to zero ہوتا ہے ٹھیک ہے d x y is greater than equal to zero ابھی ہم نے جو ہے یہ پڑھا کہ یہ جو x minus y norm ہے that is that is greater than equal to zero for all x y belongs to n یعنی یعنی n کو کوئی بھی دو vector بلانگ کرتے ہوں تو ان کے difference کا norm لیں تو وہ ہمیشہ کیا رہتا ہے positive رہتا ہے یہ ہمیں کہاں سے پتا چلا یہ ابھی ہم نے نام space کی conditions ہیں اس کے اندر ہم نے بات پڑھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ d x y ہے x minus y norm ہے یہ کس کے equal ہے d x y کے equal ہے تو d x y کیا آجے گا greater than equal to zero آجے d x y is greater than equal to zero ٹھیک ہے جی اب ہم نے یہ proof کرنا ہے کہ d x y is equal to zero ہو ٹھیک ہے تو x جو ہے وہ کس کے equal ہوگا y کے equal ہوگا تو ہم یہ let کر لیتے ہیں کہ let d x y is equal to zero d x y کیا ہے zero کے equal ہے یہاں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ x minus y norm is equal to zero x minus y norm is equal to zero means x minus y is equal to zero یہ بھی ہم property پر کے آ چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سے x کس کے equal آجے گا y تو یہ اس کی جو پہلی property ہے پہلی property ہمارے پاس جو ہے وہ سٹوڈنٹس matrix space کی کیا ہے matrix space کی پہلی property یہ ہے کہ اگر d x y matrix space کی پہلی property یہ ہے کہ d x y is greater than equal to zero and d x y is equal to zero if x is equal to y تو یہ ہم نے property کیا کر دی اس میں یہ proof کر دی ہے اس کے بعد اس کی دوسری property ہے دوسری property یہ ہے d x y d y x کے equal ہوتا ہے d x y کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں x minus y norm لکھا جا سکتا ہے اس کو ہم کیا لکھا جا سکتا ہے آگے y minus x norm لکھا جا سکتا ہے اور y minus x کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں d y x کہہ سکتے ہیں تو یہ student سے ہمارے پاس کیا ہے second property ہے اب students اگر ہم بات کریں m3 کی third property وہ triangular inequality ہے یعنی d x z اگر ہم لے لیں تو یہ کس کے کو لائے گا اس کے مطابق x minus z بنے گا x minus z norm اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ introduce کرتے ہیں y کو تو یہ ہمارے پاس کیا آجے x minus y plus y minus z اس کا norm یعنی یہ ہمارے پاس آگیا x minus y plus y minus z norm اور یہ student آپ لوگ پتا ہے کہ ابھی ہم نے norm spaces کے اندر اس triangular inequality کو پڑھا کہ یہ less than equal x minus y norm plus y minus z norm کے ٹھیک ہے جی تو اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں پھر کہ d x z that is less than equal to اس کو ہم لکھیں گے d x y اور یہ کیا لکھا جائے گا d y z لکھا جائے گا اور اس کو کیا کہتے ہیں triangular inequality کہتے ہیں یہ کیا ہمارے پاس triangular inequality ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ matrix space کی تینوں کی تینوں properties یہ عبے کرتا ہے تو اس کا مطلب ہر norm linear space کو ہم matrix space کہ سکتے ہیں with the matrix defined by this function d n by n to r یعنی d x y is equal to x y n r یہ students ہم نے کچھ nutrition جائے وہ پہلے پڑی تھی matrix space کے اندر اور وہ کیا تھی کہ open ball closed ball اور sphere اگر ہم open ball اور sphere کی بات کریں تو open ball یہاں پہ ہم نے open ball کے لیے کیا رکھا تھا کہ b a r x belongs to جو ہمارے پاس matrix space کا set اور d x y is less than r تھا لیکن اب یہاں پہ اس کے لیے جو ہم کیا ڈیفائن کریں گے b a r x belongs to n x minus a is norm is less than r اس طرح sphere کے لیے بات کریں کہ sphere with center at a and radius r اس میں ہر element جو ہے وہ کیسا ہوگا کہ x minus a norm is equal to r matrix space کے اندر بھی ہم نے open ball اور sphere کو define کیا اسی notation کو ہم یہاں پہ transform کریں نارم کے مطابق تو یہ ہمارے پاس نوٹیشن بنیں گے یہ remark number 2 ہے students for all x y belongs to n x norm minus y norm mod is less than equal to x minus y norm یہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں prove کرنا چاہتے ہیں تو اب اس میں دیکھیں ہم جو ہے وہ consider کریں ٹھیک ہے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں consider کا لیتے ہیں کہ x norm اب x norm کو ہم جو ہے وہ کیا لکھ سکتے ہیں x norm کو کیا لکھا جا سکتا ہے یہ ہمارے پاس x minus y plus y اس کو لکھ سکتے ہیں اچھا اب یہ ان کو جا ہے وہ ہم separate کریں تو less than equal ہے یہ x minus y norm plus y norm کے یعنی کہ یہاں سے ہم کیا لکھ سکتے ہیں کہ یہ x norm minus y norm ہے that is less than equal to x minus y norm کے اس کو میں one کہہ لیتا ہوں پھر ہم کیا کرتے ہیں y سے start لیتے ہیں y norm کو کیا لکھا جا سکتا ہے y minus x plus x یعنی کہ ہم نے کیا x کو add بھی کر دیا اور subtract بھی کر دیا یہ ہمارے پاس single term کے طور پر consider ہو تو یہ کیا آئے گا less than equal to y minus x norm plus x norm یہ کیا جے گا y minus x اور یہ ہمیں پتا ہے کہ x minus y norm is equal to y minus x norm یہ اس کے اکل ہوتا ہے تو یہاں سے y norm کیا آگیا less than equal to آگیا x minus y norm plus x norm اب میں اس x کو سٹوڈنٹس کیا کرتا ہوں left side پہ لے جاتا ہوں تو یہ بنے گا minus x norm plus y norm less than equal to یہ بنے گا x minus y norm یہ کیا جے گا x minus y norm آجے گا اچھا اب میں اگر اس کو negative sign سے multiply کر دوں اس کو کس سے multiply کر دوں negative sign سے multiply کر دوں تو یہ x norm minus y norm یہ greater than equal to ہو جائے گا minus x minus y norm کے ٹھیک ہے یا اس کو alternatively میں یہ لکھ سکتا ہوں کہ minus x minus y norm is less than equal to x norm minus y norm اور اس کو میں to کہہ لیتا ہوں اس کو کیا کہہ لیتا ہوں two کہہ لیتا ہوں اب combining one and two combining one and two we get one اور two کو اگر ہم جہا ہے وہ combine کریں اب combine کرنے کے لیے ہم result کہاں سے لکھنا شروع کرتے ہیں ادھر سے لکھنا شروع کرتے ہیں یعنی کہ minus x minus y norm is less than equal to x norm minus y norm is اب x norm minus y norm کیا ہے less than equal to ہے x minus y norm اب بلکل اسی طرح جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو کہوں کہ یہ کیا ہے یہ minus delta less than equal to x less than equal to delta ہے یعنی کہ سارے کو میں x کہہ دیتا ہوں یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ delta ہے یہ بھی delta ہے تو calculus کے اندر ہم ایک result جو ہے وہ prove کر کے آئے ہیں اور وہ result کیا کہتا ہے کہ this implies that this implies that x mod is less than delta اب اسی بنیاد پہ اگر میں جہا ہے وہ اس کو اگر لکھتا ہوں تو میں کیا لکھ سکتا ہوں کہ x norm minus y norm اس کا mod is less than equal to x minus y norm اور یہی ہمیں جہا ہے وہ کیا کرنا تھا prove کرنا تھا تو یہ تھا ہمارے پاس remark two اب students یہ ہمارے پاس remark number three ہے جس میں وہ کہتا ہے the norm function is uniformly continuous یعنی کہ یہاں پہ ہم نے اس کے مطابق uniformly continuous کی definition لکھنی ہے یا اس کو prove کرنا ہے کہ یہ function کیا ہے uniformly continuous ہے ابھی ہم نے جو inequality prove کی ہے اس result کو ہم use کرتے ہوئے اس کو جائے وہ prove کر سکتے ہیں کیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ for epsilon greater than zero delta جو کہ epsilon پہ depend کرتا ہے اب ہم نے delta کو epsilon کے equal consider کر لیا تو then for all xy belongs to n یہ دیکھیں dxy کو ہم نے define کیا تھا کہ یہ کس کے equal ہے x minus y norm کے equal ہے اگر ہم اس کو less than delta رکھیں ٹھیک ہے تو اب ہمارا جو function ہے وہ کیا ہوگا اگر یہ x element ہے تو اس کے اوپر norm لگے تو یہ x norm ہو جائے گا y element کے اوپر جائے وہ norm آئے گا تو function یہ y norm آ جائے گا اب اس کا جو mod ہے یہ کیا بنے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس less than equal ہے x minus y norm کے اور x minus y norm جائے وہ ہم نے جائے وہ کیا ہے less than delta تھا اور delta epsilon کے equal تھا تو اس کو بھی ہم epsilon جائے وہ consider کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو function ہے norm function یہ uniformly continuous بھی ہے تو یہ تھی students کچھ اس کو ہم نے define کیا اور اس کے کچھ جو important points ہیں ان کو جہاں وہ discuss کیا اس کے بعد ہمارے پاس ایک دو theorems ہیں ان کو next ویڈیو کے اندر discuss کرتے ہیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ شکریہ